اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے عمران خان حقیقی آزادی اور نومبر کی سردی اور اس تحریر کو لکھا ہے محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے لکھتی ہے کہ عید کی رونک تمام ہوئی اور اب سیاسی گہمہ گہمی کا سلسلہ وہی سے جڑے گا جہاں محقوف ہوا تھا ویسے تو اس بار کا رمضان اور عید بھی عجب گزرے ایک طرف پرانے پاکستان کے آئین کی جنگ تھی اور دوسری جانب حقیقی آزادی کا جہاد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ گزشتہ 20-30 سالوں میں ایسی کشمکش والی عید یا ایسا ہنگامہ خیز ماہِ رمضان گزرا ہو دفتر ہو یا بازار کاروبار ہو یا روزگار رشتہ داروں کی محفل ہو یا یاروں کی بیٹھک یا چاہے کسی انجان سے انجانے میں ہی گبشپ ہر جگہ ہر ماحول کا ایک ہی موضوع اور یقصہ پیرائے گفتگوے سیاست ملک کے مستقبل مخلوط حکومت کے جواز اور عمران خان کی سیاسی بقا پر کچھ گرمہ گرمی کچھ تلخی پر مشتمل تباتلہ خیال سے ہی عبارت رہا اور اب بہرحال جبکہ کپتان نے بقول ان کے حقیقی ازادی کے جہاد کا میاں والی سے آغاز کر ہی دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بار کا یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا اور اس بار کی ازادی کی کامیابی کے محرکات و زامن کون ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ چاہے عمران خان سے اتفاق رکھتے ہو یا اختلاف یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ اس وقت ان کی سیاسی بیانیاں اپنے اثرات کے حساب سے جاندار جا رہا ہے عمران کا بیانیاں درست ہے یا غلط یہ ایک اور بحث ہے جو فلحال ان سطور میں موضوع بحث نہیں ہے اور اس پر بہت گفتگو پہلے بھی ہو چکی اور اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی بلا تاتل جاری رہنے کے امکانات ہیں مگر جہاں تک عمرانی بیانیے کے عوام تک رسائی اور گہرائی کا تعلق ہے تو کامیابی تو بہرحال نظر آتی ہے لیکن اس کامیابی میں کافلہ عمرانی کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کردار ساتھ کا اپوزیشن اور موجودہ مخلوط حکومت کے بیانیے کی ناہلی اور ادم وجودگی کا بھی ہے عمران خان مہارت کے ساتھ حکومت کو اپنی پچھ پر اپنی شرائط کے مطابق کھیلنے پر مجبور کرنے پر اس وقت تک تو کامیاب نظر آ رہے ہیں اور مسلسل جارہانہ بولنگ سے فریق مخالف کو چھکے چوکے تو ایک طرف رہے سنگل اور ڈبل رنس بھی نہیں بنانے دے رہے یہاں تک تو عمرانی سیاست موثر انداز اختیار کرتی نظر آ رہی ہے لیکن اس بیانیے کا اصل امتحان تو اعلان کردہ لانگ مارچ کے انعقاد پر ہے فی الحال تو کپتان پنجاب میں چند اور زیادہ تر خیبر پختونخواں میں جلسوں کے ذریعے عوام کو اپنے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جوش دلا رہے ہیں لیکن دوہزار چودہ کے حوالے کو مدد نظر رکھا جائے تو جلسوں لانگ مارچ یا دھنے میں شامل کارکنان کی تعداد میں بہت پرک ہوتا ہے دوہزار چودہ سے قبل تحریک انصاف نے ملک بھر میں بڑے بھرپور جلسے کیے جن میں واقعتاً لاکھوں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی کپتان ابھی وزیر آزم بھی نہ بنے تھے جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے مسیحائی کا بت بھی ابھی پاش پاش نہ ہوا تھا خاص لوگوں کے لیے بھی خان آخری امید کے طور پر برقرار تھے اور خاص سپورٹ بھی مکمل اور غیر مشروط حاصل تھی مگر اس سب کے باوجود دوہزار چودہ دھنے کا جو احوال اور حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لانگ مارچ اور دھنوں سے نہ تو حکومتیں گرائی جا سکتی ہیں نہ ہی بنائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے ذریعے الیکشن کروائے جا سکتے ہیں تو حقیقی ازادی کی الیکشن کروانے کی بظاہر منزل تو ابھی سے ناکام دکھائی دے رہی ہے دو ام لانگ مارچ میں عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے اور کتنے دھڑنا دے کر کتنے عرصے کے لیے بیٹھ پائیں گے اس کا حتمی یقین خود جماعت کے اندر بھی موجود نہیں کیا عمران خان خود بھی دن رات دھڑنے کے اندر ہی موجود رہیں گے اور اپنا اڑنا بچھونا سونا کھانا پینا سب دھڑنے کے مقام پر ہی محدود رکھیں گے اس سوال کا جواب بھی دو ازار چودہ کے دھڑنے سے بخوبی حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں سب رات کے وقات میں تقاریر کی حد تک ہی ڈی چوک کو رونک ملتی رہی اور دن کے اجالے میں پی ٹی آئی کیمپس ویران اجار پڑے نظر آتے تھے لانگ مارچ اور دھڑنے کے ذریعے اگر الیکشن کروائے جا سکتے تو ماضیے قریب میں مولانا پذلو رحمان بھاری برکم حجون کے ساتھ اسلام آباد بارد ہوئے تھے جن کے سخت جان کارکنان بھی اگر چند روز سے زائد دھڑنے کے قیام کے متحمل نہ ہو سکے تھے تو عمران خان کے نوزائدہ جنونی عاشق کپ تلق شدید گرمی کے تھپیڑے سیاسی مہازرائی کی تلخی اور ماضی قریب کے حلیب دل برداشتہ کی بے رخی سہ پائیں گے عمران خان کا خیال ہے کہ وہ بیس لاکھ یا اس کے قریب قریب لوگ اسلام آباد لے آئیں تو شہر اقتدار اور حکومت کو مقلوج کرنے کے ساتھ ساتھ پنڈی کو بھی فیصلہ لینے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن بیس لاکھ لوگ لانگ مارچ کے لیے اکٹھے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے یہاں تک کہ دھرنے کے لیے پچاس ہزار لوگ بھی اکٹھے کرنا محال ہو سکتا ہے مسئلہ اب یہ ہے کہ کپتان اپنا آخری پتہ لانگ مارچ کی صورت اعلان کر کے پھینک چکے اب یا تو اس پتے کو کھیلنا ہوگا یا گیم سے باہر ہونا ہوگا اگر کسی بھی صورتحال کے بہانے لانگ مارچ دھرنے کو اعلان کرتا وقت سے آگے بڑھانے کا سوچا جاتا ہے تو یہ بھی گیم سے باہر ہونے کے مترادب ہوگا لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان اب عبران خان کے لیے سیاسی آر یا پار کی صورت ہے جس کی کامیابی کے امکانات سفر کے قریب ترین ہیں تحریک انصاف حکومت کو اصل ٹف ٹائم پارلیمان کے اندر ہی دے سکتی ہے کیونکہ بجڑ کی آمد آمد ہے ایوان بالا میں پی ٹی آئی منی بل کے حوالے سے حکومت کے دانت کھٹے کر سکتی ہے اور پھر ایوان صدر بھی رکاوٹ بن سکتا ہے اس طرح پی ٹی آئی کے لیے سیاسی اعتبار سے حکومت کو مفلوش کیے رہنا پارلیمان کے اندر سے ہی ممکن ہے اگر تحریک انصاف مئی کے آخر میں لانگ مارچ یا دھرنے کا آغاز کرتی ہے تو ہر صورت اسے ایک ماہ کے اندر اندر ہی مکمل کرنا ہوگا اور اپنے مقاصد کو احاصل کرنا ہوگا کیونکہ لانگ مارچ دھرنے کے امکانات میں بڑی رکاوٹ جولائی کے وسط میں آنے والی عیدو لزا اور پھر محرم الحرام اور اس کے بعد نومبر کے لیے تیاریاں گویا ایک اور سرزیوں کی آمد اس حساب سے حقیقی ازادی کے لیے حقیقی وقت انتہائی کم ہے پھر الحال تو تمام حقائق کا بے رحمانہ تجزیہ کیا جائے تو حالات عمران خان کی سڑکوں کی حکمت عملی کے موافق نظر نہیں آتے نہ ہی الیکشن عمران خان کی منشاہ کے مطابق وقت پر ہوتے نظر آتے ہیں تاریخی اور عالمی حوالوں سے سیاسی تحریکوں کی کامیابی کا ایک پینترہ پور تشدد یا خونی بھی ہو سکتا ہے مگر ملک کے موجودہ حالات میں اس کے استعمال سے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچنے کا احتمال زیادہ ہے تو پھر الحال عمران خان کیلئے سے بہتر آپچن اور کوئی موجود نہیں کہ وہ گزشتہ ساڑھے تین سال کی غلطیوں کا ازالہ کریں معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دیں اور اگر واقعی مستقبل قریب میں اپنا وزارت عظمہ کا کم بیک چاہتے ہیں تو چارہیت کو بریک لگائیں اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اعتماد سازی کے اقدامات پر اولین اور مکمل توجہ دیں اور آخر کار آئندہ کئی سردیوں تک بلا خوف و خطر وزیر عظم ہاؤس کی دویس چار دیواریوں کی تھنڈک میں گزر بسر ممکن ہو سکتا ہے ورنہ کئی موسم لوگ کے تھپیڑوں کی زد میں گزارنا پڑیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ